سسکرائب کیجئے میرے ایجو نیٹ ورک یوٹیوب چینل کو اور دبائیے گھنٹے کو تاکہ آپ کو مل سکے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے اور یہ بالکل فری ہے سوائے مشرک اور ایک وہ شخص جو لوگوں کے درمیان عداوات اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا اس کی اس رات میں مغفرت نہیں انتہائی محروم ہے وہ شخص اتنا جرم کافی ہے کہ آپ لوگ کے درمیان صلح نہ کرائیں لیکن لوگ کے درمیان لڑائی کرانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات میں جبکہ مغفرت کی قام اعلان ہوتا ہے اس رات میں اللہ تعالی اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے لگو درمیان عداوات یا نفرت یہ لڑائی پیدا کرانے کی کوشش کرے فرما دیا عائش رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پاس جبرائیل آئے اور یہ فرمایا جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ رات جسو شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے یہ مثال کہ سب سے بڑے بڑے ریور بکریوں کے حضرت بنو تلک کے سب سے زیادہ بڑیاں ان کی ان کی بڑیوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے آزاد کیا جاتے ہیں یہ مثال تکثیر کے لئے ہے نا کہ تحدید کے لئے ہے یہ تکثیر کے لئے ہے یعنی اتنے زیادہ اتنے زیادہ عطفاء ہوتے ہیں جہنم سے آزاد ہونے والے جتنے بنو قلب کی بکریوں کے بعد لیکن اتنے عام مغفرت میں بھی اللہ رب عزت نظر مغفرت یہ نظر رحمت نہیں فرماتے نہ مشرق کی طرف اور نہ لوگوں کے درمیان جھکڑے کرانے اور عداوت پیدا کرنے والے کی طرف اور نہ قطع رحمی کرنے والے کی طرف اور نہ شخص کی طرف جو اپنا کرتہ پاجامہ لنگی پین یا کسی بھی طرح کے لباس تخنے سے ریچے رکھتا ہو اچھی طرح کان کھول کے سنو سب کتنا بڑا گناہ ہے دیکھو دوسرے اور لوگ اسے کتنا غافل ہیں صرف نماز میں نہیں صرف نماز میں نہیں ہر وقت تخنے سے پاجامہ لنگی کرتا اوپر رہے اس رات میں جبکہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جہنم سے آزاد کیے جاتے ہو مسلمان اس وقت اس رات میں بھی اللہ رب العزت مشرق کی طرف اور مشاہن کی طرف جو لوگوں کے درمیان عداوتیں جھکڑے پیدا کرانے والے اور قطع رہنے کرنے والے کی طرف اور لنگی یا باجامہ یا کرتا یا کوئی بھی لباس رکھنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ نظر مغفرت نہیں فرماتے اور وہ شخص جبن والدین کا نافرمان ہو اتنی عمومی مغفرت میں یہ بھی اس رات مغفرت سے محروم رہے گا کہ ابن والدین کا نافرمان ہو اس لئے اگر خدا نہ کرے اس مجلس میں کوئی حیثہ ہے تو وہ فوراً ابن والدین کو منح دے اور وہ شخص جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہے کیونکہ شراب کا عادی اور زنا کا عادی زنا کا عادی گد پرست کی طرح ہے گد پرست کی طرح اس لئے فرمایا کہ شراب کا عادی اس کی بھی اس رات مغفرت ہلا ہے کہ وہ سچی دعویٰ کر لے عبدالعب نے عمر فرماتے ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سرات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو کہ ایک کسی کو ناحق قدر کرنے والا اور اگروں کے درمیان عذاوتیں اور دشمنیت ملکانے والا فرماتی ہیں حاش ربی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نے رات پہ عبادت کی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات آپ کی وفات ہو گئی سنوڑیانس یہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی چنانچہ جن میں نے یہ دیکھا تو میں اٹھی اور میں نے آپ کے انگوٹے کو حرکت دی چنانچہ آپ کا انگوٹہ ہنے لگا تو میں مطمئن ہو کر واپس بھی جگہ آ گئی اور میں سن رہی تھی آپ سجدے میں فرما رہے تھے یہ ہے آتی رات کی دعا یہ ہے اس رات کی دعا اعوذ بی عقبک بلیقابی واعوذ بی رضاک بین سخطی واعوذ بی رضاک بین سخطی واعوذ لکا مینک علیک لاعخصی ثنان علیک انتک مارسنی دا لنفسی جب آپ نے سجدے سے رچایا نماز پر فارغ ہوئے راہم ہے اے عائشہ اے فرما اے حمیرہ کیا تیرا خیالیت تھا کہ ہم نے تیرے کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا کہ تیری باجی بھی کسی اور کے پاس سے لے گئے میں نے کہا دے یہ خدا یہ فاسم ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ کی سجدے میں وفات ہو گئی ہے اتنا لمبا سجدہ آپ نہیں کیا نہ کہ اے عائشہ تجھے معلوم بھی ہے یہ کون سے رات ہے میں نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے فرمایا کہ یہ نصر شابان کی رات ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اس رات میں ہر مغفرت چاہنے والے کے مغفرت کی جاتی ہے اور ہر اللہ سے رحم چاہنے والے پر رحم کیا جاتا ہے لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہے جن کے دلوں میں کینہ ہے جن کے دلوں میں خفت ہے کہ وہ اس رات دین کو اس رحم سے اور مغفرت سے پیچھے کر دیا جاتا ہے فرمایا حضرت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نصر شابان کی رات ہو تو اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن کا روضہ رکھا کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں اور قربے خاص ہوتا ہے یعنی آسمان دنیا تک اللہ رب العزت کی کی توجہ خاص اور رحمت آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ارے ہے کوئی مغفرت چانے والا اس رات میں کیم اس کی مغفرت کروں ارے ہے کوئی رسد سعانے والا کیم اس کو رسدوں ارے ہے کوئی پریشان حال کیم اس کو پریشانی سے نجات دوں ارے کوئی ہے کوئی حاجت والا ارے کوئی ہے کچھ چاہنے والا یہ اعلان سازی رات ہوتا رہتا ہے یہاں تک پہ فجر طلوع ہو جائے اس لئے یہ رات سونے کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے ہوتا رہتا ہے